سب میری کرام انشاءاللہ اب ہمارے عوام کے نمیان صرف باستیل خاری صاحب ہوں انشاءاللہ پہنچتن پاک کی جتنے خوبصورتی سے یہ نار جمعنوات پیش کرتے ہیں والدہ قلوب کو عشق پر پہنچتن پاک سے جمعنوات کرتے ہیں آج میں نے کچھ اشارت سنے تھے میری خواہش لیکن اشارت کو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ تجلی ناتا پہشنے سے امام علی مقاب سے پار ہو کہ خلوصتی کی روشنہ ہی لے کر مادید آئے کر حسین لکھنا تم ایسا کرنا کتاب دے کے ورک ورک پر حسین لکھنا کشید کر گناہ کا فضا میں پہنم چھڑکنا اس کو پھر ان سنہری فضاوں پہ تم روشنی کا پہ کر حسین لکھنا عزام دے گی تمہاری آنکھیں نماز مصرے ادا کریں گی تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھا حسین لکھنا غروف خوشبوں کے پھول بن کر تمہارے سیوے میں کھل اٹھیں گے تم ایسا کرنا کہ اپنی آنکھوں اور اپنے لگ پر حسین لکھنا تمہارے تاریخ منظروں میں مجالے کھوڑیں گے نور بن کر تمہارے سکرنا کہ اپنے گھر میں دودھ پڑھ کر حسین لکھنا اور حسین لکھ کر پھر اس کو لکھنا پھر اس کو لکھ کر تمہارے سکرنا کہ آج تک تم نے جو بھی لکھا ہو تم اس کا مہبر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہوتو کتابِ سبر و رضا ملاہت اگر کتابت کا شوق ہوتو کتابِ سبر و رضا ملاہت جہاں شہیدوں کا نام لکھنا تو سب سے اوپر حسین لکھنا اگر کتابت کا شوق ہمارے اور آپ کے حدیر عزیز عالم اسلام کے حظیم الشان سرخہ الہاج آری سید فسیل دن سور وردنے صاحب تشریف لائیں اور اکنے ایمان و فروز اور انتہائی مخصوص ربو دینے سے ہمارے مروب پہنچنے فلکی شبہ سے روشن کریں اور اب ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ اگر دست اقبال کیے جائے کیونکہ آپ پاکستان سے خوضر جاؤں کا تشریف لائیں ہیں اگر دست 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 ا مہترم مقام برادر مکرم جناب پروفیسر سید پتیم سوزوردی صاحب حضر قولنا مسئول آدم صاحب سوزوردی شرفی دیناب تاریم نائم صاحب محزیز دیگر محمدان اکدامی حاضرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جرم امل یعنی جناب کا شکریادہ کیا گیا طرلٹر میں منقل جانے والی ملاد مندبی صد اللہ ورحمت �� کنفرنس میں مجھے بھی آزیب علی مہدر نائم سرمایا یہ ناکوں کی فرمائش ہوں جتی تریا گیٹھا ہے بہت سارے عباب بہت سی ناکوں کی فرمائش کرتے ہیں جو بھی لکھ سکا بھی میں لکھ لی ہے اور اس quienس انشاءاللہ کچھ کلام پیش کرنے کے ثادث ایسا کروں گا آپ جتنے حضرات بھی یہاں تشریف فرمائے ہیں ان سے میری درخواست ہے کہ باب عاظب بلند نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کی برگا میں دور شیف تک حضرات پیش کریں میری صلی اللہ علیہ وسلم میرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ محمد سکری جسل اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ علیہ وسلم شہر کی پو کر بین ادا جڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ وسلم 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 مقام کیا کہنا چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اشارے پہ سورج غروب ہونا سکا تیرے اشارے پہ سورج غروب ہونا سکا چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منصور خدا نے اپنی طرف کر لیا اسے منصور تیرے دہن سے جو نکلا کلام کیا کہنا اور ایک سوال میں آپ سے کرتا ہوں کہ آپ کو کیا چیز ہو جانتی ہے اور یہ کیسی آگ ہے بھانک اٹھی بھانک اٹھی تیری علفت کی آگ جس دل میں بھانک اٹھی تیری علفت کی آگ جس دل میں ہے اس پینار جہنم حرام کیا کہنا ہے اس پینار جہنم حرام کیا کہنا ہے اس پینار جہنم حرام کیا کہنا جو آیا در پہ تیرے با ملاد ہی لوٹا جو آیا در پہ تیرے با ملاد ہی لوٹا ملد ہی لوٹا رسول پاک تیرا فیضِ عام کیا کہنا 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 رسول پاک تیرا فیض عام کیا کہنا تمہارے صدقے میں یا رسول اللہ تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم تمہارے صدقے میں رب کی عنایتوں کی قسم رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا رکا کبھی نہ میرا کوئی کام کیا کہنا دل ریاض کی یہ عرض بھی ہو پوری دل ریاض کی یہ عرض بھی ہو پوری بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا بنا لو اس کو بھی اپنا غلام کیا کہنا رسول اللہ پاک پڑیے صلی اللہ